دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغاؤس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر ایم بی ٹی سپوک پرسن امجداللہ خان نے سارے پرائیویٹ سکول والوں کو واننگ دیے ہے کہ جو بھی فیز زیادہ لیں گے یا لوٹیں گے والدین کو فیز کے نام پر اور یہ بھی کہا ایم آئیم اور ٹی آر ایس ایم ایل ایس اور کورپیٹرز بھی اس پر خاموش ہے کیونکہ ان کے خود سکولز اور کالیجز ہے آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی یہ خبر دیکھئے آج جو ہے ایک خصوصی ایشو کے پر بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا کئی دن سے پچھلے آٹھ مہینے سے میرے پاس جو ہے پیرنٹس آ رہے ہیں جن کے بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں تو پورے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن میں جتنے پرائیویٹ سکولز سے تینوں کمیشنر ایٹس میں تو پورا پچھلے سال جو ہے کلاسس کہیں بھی نہیں ہوئے آن لائن کلاسس کے نام پہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے جو ہے کوئی ٹیچر کو لائے آن لائن کلاسس کر جئے اور بیچ میں جو ہے کچھ پیرنٹس گڑھ بڑھ کیے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک جیو ایشو ہوا تھا کہ ہم خالی ٹیوشن فیز لینا چاہیے اور ٹیوشن فیز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا گورنمنٹ کے جیو میں تو اب جو ہے یہ پرائیویٹ سکولز کی جو لوٹ ہو رہی ہے لوٹ ام لار جو ہو رہی ہے اس کے اوپر میں بہت سیریاس ہوں کیونکہ ایک پیرنٹ کے اگر چار بچے فرض کریے دو لڑکے یا دو لڑکے آئیں ہر گھر میں تین چار بچے ہیں تو ایک لڑکے کی فیز جو ہے ساٹھ ہزار چالیس ہزار سے ستر ہزار چارچ کر رہے ہیں یہ لوگ پرائیویٹ سکول والے نہ تو یہ لوگ اسٹاف کو تنخواہ دے رہے ہیں پرائیویٹ سکول والے کوئی بھی نہ تو انکہ نے الیکٹرک سٹی کا بلا رہا انکہ نے مخصوص اسٹاف کو رکھ کے آن لائن کلاسز کے بہانے جو لوٹ چل رہی ہے پچھلے پورا سال تمام میں کئی کوئی اگزام نہیں لیا یہ لوگ آن لائن کلاسز بولے یعنی روزانہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے ختم وہ بھی ایک پیریڈ دو پیریڈ بچے اٹنڈ کرے نہیں کرے تو پورا اکیڈیمیک یئر یہ چلا اب جو شرط لگا دیئے ہیں کہ پرائیویٹ سکول والے کہ آپ جو ہے لاسٹ یئر کی اگر فیز بنیں گے تو ہم نئے کلاسز میں آن لائن سٹارٹ کریں گے آپ کی کلاسز تو کئی لڑکے جو ٹین پاس کیے ہیں ٹینٹ میں تھے اب ناؤ انٹر میں جانا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی اسکول میں اگر یہ لوگ فیز نئی پیمنٹ کرے ہیں تو ان کے سرٹیفیکٹس روک رہے ہیں کسی بھی لڑکا نان پیمنٹ آف فیز کے لیے اگر ان کا سرٹیفیکٹ روک رہے ہیں ان کی ٹی سی روک رہے ہیں یا ان کا اوریجنل میمو روک رہیں تو یہ کریمنل نگلیجنس ہے یہ یہ جو ہے ایک بڑا جروم ہے یہ تو میں پورے پرائیویٹ اسکولز کے کرسپانڈنٹس پرنسپولز سیکریٹریز یہ میری طرف سے ایک وارننگ سمجھئے یا مشورہ سمجھئے آپ کہ آپ لوگ جو ہے یہ اپنی لوٹ کو بند کرنے کا وقت آگیا ہے اس کو بند کرنا چاہیے آپ لاسٹ یار پورا کلاسز نہیں لیے ساپ آپ کس مو سے فیز مگ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے سب سے زیادہ لوٹ جو ہے جو خیرت آباد میں جو اسکولز ہے مائنریٹی اسکولز بولیے مائنریٹی کالیجز بولیے یا پورے سکندر آباد میں جہاں جہاں پر بھی ہے اور اولڈ سٹی میں جتنے اسکولز ہیں نہ تو یہ لوگ سٹاف کو تنخواہ دیئے نہ تو پرائیویٹ ٹیچرز کو یہ لوگ تنخواہ دیئے چھے مہنے کی تنخواہ نہیں دیئے چھے مہنے جو ہے آدھی تنخواہ دیئے یہ لوگ تو فل فیز کس سے آپ مگ رہے ہیں بتائیے آپ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے کئی اسکولز میں جو ہے سال تمام اسکول بن تھا بسکر ٹرانسپورٹ کی تک فیز لیے یہ لوگ ویکل ٹرانسپورٹ کی فیز لیے بوکس کی بچے نہیں خریدے بوکس زبردستی ان کے سکول سے لیبرری سے خرید نہ بول کر بولے تو یہ ظلم کو بن کرنا چاہیے گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے سب سے پہلے تو میں تینوں ڈسٹرکس کے کلیکٹرز کو یہ میری گزارش ہے سبیتہ اندراریڈی ایڈیوکیشن منسٹر سے میری گزارش ہے کیٹی رامہ راؤ سے گزارش ہے کہ پورے پرائیوٹ اسکولز کے اونرز کرسپنڈنس چیئرمین سیکریٹریز کی بلا کر میٹنگ لیجئے وارننگ دیجئے پورا ایک سال کی لاس ٹیم کی جو فیز ہے خالی دس پرسنٹ فیز لینا دس پرسنٹ سے بڑھ کے کوئی پیرنٹ سے فیز نہیں لینا اگر کوئی پیرنٹس پورانی پوری فل فیز بن دیئے ہیں تو یہ سال میں اڈجسٹ کرنا کیونکہ لاگ ڈاؤن میں نوکریہ نہیں ایک آٹو ڈریور کے چار بچے ہیں انہیں کہاں سے پڑھائیں گا بتائیے اسکولز نہیں چل رہی ہیں انہیں سواری نہیں کر سکرا گورنمنٹ آفیسز بن ہوتل انڈسٹری ٹوٹل کولیپس ہے ان کی لوٹ چل رہی اسکول والوں کی پرائیوٹ اسکول والوں کی کوئی بولنے والا نہیں ہے ہیدر آباد گریٹر ہیدر آباد منسبل کارپوریشن میں تھرٹی فائی ایم ملے سے امائیم اور ٹی آر ایس کے خود ان کے پارٹی کے ایم ملے کے کارپوریٹرز کے سکولہ ہیں پرائیوٹ اسکول کیوں نہیں بول رہے ہیں بھائی آپ بتائیے کوئی لیڈر بولتے ہوئے سنے آتھ کے ٹی آر کے گھر پہ جا کے کئی بار پیرنٹ آسوسییشن والے ملاخت کیے کئی بار بولے نہیں صاحب یہ پرائیوٹ اسکول کی میری لڑکی خود نصر اسکول میں پڑتی لاسٹ ایم ایک لاکھ روپے فیز لیے اب ابھی اکیڈیمی کی ایر سٹارٹ نہیں ہوا ابھی آن لائن کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئے ایک لاکھ روپے فیز بنو ولکہ نوٹیز دے دیئے نصر اسکول کیا تو اتنی لوٹ ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے ان کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے ان کے اوپر کیا لوٹ چل رہی ہے آپ جا کے دیکھیں وہاں پر پیرنٹس رو رہے ہیں باہر نکل کے اور آپ کے جتنے اسکول سے پرانے شہر کے کیا حالتیں بتائیے آپ ان کی میرا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اگر گورنمنٹ سیریس نہیں لیں گی ایکشن تو منیلیز بچاو تحریک ہر اسکول کے باہر ہم دھرنا دیں گے جہاں پر بھی یہ لوٹ چل رہی ہے گورنمنٹ منسٹر کے سامنے ہم دھرنا دیں گے یا نہیں تو ہم ان کا گھرہو کریں گے لیکن یہاں پر اس مسئلے کو یہ سوسائیٹی کا کینسر بن چکا ہے پرائیویٹ اسکول کی لوٹ جو ہے سوسائیٹی کا کینسر بن چکا ہے ارے بھئی آپ اسکول چلا ہی نہیں پورا سال تمام کئی کی فیز لے رہے ہیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو آپ یہ جو پچھلے دس پندرہ سال آپ کمائیں وہ خرچہ کرو آپ آپ سائکریفائز کرو ہر کمیونٹی ہر سوسائیٹی کا ہر حصہ سائکریفائز کر رہا لوٹ لوٹ کہاں پر بتائیے یا خود پورے میں ایک سکول ہے میں بات کیا دو دن پہلے ان سے دو دن پہلے میں جب بات کیا ایک فادر جو ہے سعودی عرب میں ڈیلیسس پہ ہے وہاں پر انہیں آنے سکراں باپیاں پر چار سال سے اس کی نوکری نہیں ہے اس کے چار بچے سکول میں پڑھ رہی ہیں کئی پیرنٹس اپنے بچوں کو سکول سے نکال دیئے ہرنمنٹ آگے آ رہی نہیں پرائیٹ اسکولوں کے پورے ان سے میٹنگ لینا چاہیے کیٹی آر صاحب کو سبیتہ اندرہ ریڈی کو بیٹ کے ان کو سٹرک وارننگ دینا لاسٹ یئر کی صرف تین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ فیز دیں گے ہم وہ بھی خالی ٹیوشن فیز ٹیوشن فیز کو پریسکرائب کرنا ایک جگہ اٹھارہ ہزار ہے ٹیوشن فیز ایک جگہ اٹھاویس ہزار ہے ایک جگہ چالیس ہزار ہے ٹیوشن فیز کوئی پریسکرپشن نہیں ہے یہ سال ابھی شروع نے ہوا پورے سال کی فیز دے دو ارے کہاں سے دیں گے بتائیے آپ کیا چوری کرنا بینگ لوٹنا امہ باوہ کیا کرنا بتائیے آپ باپ ڈیلیسس پیشنٹ ہے اس کے بچوں کو آپ نکال دے رہیں باپ کھڈنی پہ ہے باپ ہارٹ پیشنٹ اپن ہارٹ سرجری ہے اس کو نکال دے رہیں ارے کوویڈ میں ماں باپ مر گئے ان کے بچوں کو آپ بول رہے ہیں کہ اسکول کو نہیں آنا آن لائن کلاسس ہم بند کر دیتے کسی کا باپ مر گیا کسی کا ماں مر گئی ارے یہ لوگ جو ہے انسانی خصاب ہو گئے یہ دشمن ہو گئے انسانوں کے یہ لوگ تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اگر یہ کنٹرول نہیں کریں گی تو منجلیس بچاؤ تحریک اتجاج کریں گی